اچھا جی آج ہم بتہذیبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور سب سے پہلی جو بتہذیبی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی پرائیویسی میں عادتاً یا جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کو بریج کرنے کی یا اس کی خلافرزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں تو لگانا کسی کے بارے میں کسی کی زندگی میں جھانکنا کہ وہ کر کے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے اس کے گھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سر یہ عادت تو اتنی بری ہوتی ہے کہ اگر کوئی فقیر کو پیسے دے رہا تو یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنے پیسے دے رہا ہے بندانو پچھے کہ فقیر کو نہ دے پیسے تو لینے آپ اگر کسی دوست کے ساتھ چلے جائیں ایٹی ایم مشین پہ پیسے نکالنے کے لیے تو وہ پہلے آپ کا پاسورٹ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ نہیں دیکھ سکا تو پھر وہ رسیت پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بیلنس کتنا ہے بلکل بلکل لو جی مجھے لگتا ہے کہ کسی دوست نے مظفر سے کہا ہے کہ مظفر صرف ستانہ سر پر یہ ہے ترے کوئی یہ تو میں کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کئی جگہوں پہ کہ آپ کیا کوئی میسیج آئے نا جی فون پہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میسیج کی بیل ہوگی نا تو وہ فرن دیکھے گا کہ آپ میسیج آئے نا جی بلکل بندہ پوچھے تو کیوں دیکھ رہے ہیں ہرے ہو دی بیوی نے یہ میسیج کیتا ہے کہ کس لانتی کل بیٹھے ہیں عزیزی آپ اپنے دوست کو کوئی تصویر دکھانے کے لیے فون پکڑائیں نا تو وہ بقایات تصویریں خود ہی نکال کے دیکھنے لگتا ہے اب بلکل بلکل آپ کسی دوست کو کوئی میسیج پڑھانے کے لیے بھی فون پکڑائیں نا تو وہ پھر صرف ایک میسیج ہی نہیں پڑتا وہ باقی بھی خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے صحیح یہ چیڑا تی نکیہ ہے صرف وہ پڑھ لیں سارے میسیج کیوں پڑھ رہے ہیں تیرا موکال میسیجز دا پیپر ہے شکر ہے عزیزی بھائی جان میرے فون پر تو ونڈو ایسی بیچنے والے ہی میسیج آتے ہیں کیونکہ خوشی ہوئی مجھے ہماری زندگی بدل گئی یار تمہیں میسیج آتے ہیں ہاں جی پہلے تمہیں نظر نہیں آ دی آتی تھی اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے چونکہ گفتگو اسی طرف کو جا رہی ہے آپ کسی دوست سے گاڑی لیتے ہیں کسی ضرورت کے لیے کہیں جانا ہے آپ نے وہ آپ کو گاڑی دے دیتا ہے بلکل یار آپ اپنا سبر طے کر کے واپس آ کے گاڑی دیں نہیں اس کی ساری گاڑی کی تلاشی بھی لیتے ہیں یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ میرے ایک دوست نے اپنے کسی دوست کو گاڑی دے دی اسی طرح وہ جب واپس آیا تو وہ دوست اس کا گھر نہیں تھا اس کی بیوی گھر تھی آگے اس نے گاڑی گھڑی کی اور ساتھ اس کی بینم کو کہتا ہے کہ بھابی یہ سیٹ کی پچھلی جیب میں یہ ایک سونے کی چین پڑی ہوئی تھی یہ لے لیں اب وہ چین تو اس نے پکڑ لی وہ بندہ بھی چلا گیا اب جب وہ گاڑی کا مالک کار رہایا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ گھڑی تے تیرا دوست دے گیا ہے اس گالنوں تے چھڑ میں نے اے داس کیا چین کی دی آجی یا توں ہیں نہیں تے یا میں ہیں چین داس کی دی اے اتریا میں نے پہلے تیرتے شاکسی لہجی ہونا دے کار اوہ تماشا لگ گیا اوہ تماشا لگ گیا اوہ تماشا لگ گیا کہ ہالالالا ہو گئی مہینہ ان کے گار لڑائی رہی ایک مہینہ کا مصدر ہاں جی اس کے بعد ہیور وہ جو گاڑی لے کے گیا ہوا تھا وہی واپس آیا ہے انہیں آکے کیا کہ ساری بجی پابی جی میں گیا تھا میری سالی پچھے بیٹھی تھے انہیں اپنی چین لاغ تھے وہ جیب چپائی سی اوہ گھڑی کی سیٹ کی جیب میں تو اس کو میل نہیں رہی تھی تو اس نے میرے سامنے بات کیا تو میں نے اسے بتایا ہو تو میں پابیڑ دے آیا ہوں معاملہ ایسے جائے کے رفع دفع ہو گیا ہے نہیں سار مگر وہ جو بندہ تھا نا میں چارہ گاڑی کا مالک ایک مہینہ جو اس کی درگت بنی ہے وہ تم تو اچھی طرح سمجھ آپ فضول بات کر رہے ہیں میں کیوں اچھی طرح سمجھوں گا ایسے ہی ساری شکل بات ہی شکل بات ہی ایسی بات کی مسال کے طور پر سار یہ لوگ صرف گاڑے کی سلاشی نہیں لیتے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے ان کے گھر کی تلاشی لینے لگ جاتے ہیں کبھی علماریاں چک کرتے ہیں کبھی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولتے ہیں کبھی پرفیوم پکڑ کے پرفیوم لگانے لگ جاتے ہیں میرا بالکل ٹھیک بات کیا اور بڑا خوبصورت بہانہ ہوتا ہے یہ علماری کہاں سے بنوائی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل کہاں سے لی ڈراز کھول کے بڑی سموتھ ڈراز ہے ہماری ڈراز تو اتنی سموتھ نہیں ہے اچھا فریصہ میرے گھار آئے دوست نے میری علماری کھولی اچھا اندر سے بلی نے اس کے اوپر چھنگا لگائی ہے وہ پیچھے گرا ہے میں اٹھو گیا میں کہاں ہور چھپو اور جی میرا کوئی مہمان آ جائے تو میری تو بکس دیکھنی شروع کر دیتا یہ اس کی جوئے کی بکس ہے نا اہی عزیزی بھائی جانے میری میڈیکل کی بکس ہے اس نے ایک دو بکس میں نا جی فکی بنانے کا سارا نسخہ لکھا ہوئی ایک بک کے اوپر اس نے اچار ڈالنے کا طریقہ لکھا ہوئی ایک بک پہ اس نے خمیرہ گاؤزبان بنانے کا طریقہ لکھا ہے اس کو یہ اپنی میڈیکل کی بکس کہتا ہے نہیں نہیں عزیزی بکس کا ڈھیر تو میں نے بھی گوگے کے گھر لگا ہوا دیکھا ہے یہ پارٹ ٹیم ردی بیکھتا ہے اچھے جی کچھ لوگوں کی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کسی کے گھر جائیں گے نا تو ان کا کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جائیں گے پھر اس کی پوری تلاشی لیں گے کہ اس کے کمپیوٹر میں کیا کیا ہے کوئی اچھی چیز نظر آئے نا تو خوش نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی بری چیز نظر آ جائے تو اس کی تشیر پورے زمانے میں کریں گے حد تو یہ ہے کہ کسی کا کہیں بٹوا پڑا ہوا نظر آ جائے نا تو اس کی بھی تلاشی لے لیتے ہیں بلکل چوری کے نظر سے نہیں ایسے ہی کہہ کی یہ بٹوے چولا لہا حد غیار یہ دیکھو دے یار یار نوٹ نے میرے کو دے پانی پانی یار علی اگر بٹوے دے مالک دی نظر پہ جائے تو پھر نا لی ہے کہنا شروع کرنے دنے یار انہیں پہے بٹوے چھے نہیں رکھی دے حلال بڑے خراب ہی سر یہ عادت کئی عورتوں میں بھی ہوتی ہے اگر کوئی عورت اپنا ہینڈ بیگ لے کے بیٹھی رہی ہے پبلک پلیس میں تو ساتھ والی عورت ضرور چھانسی کوشش کرتی کہ اس کے بیگ میں ہے کیا کیا سچ ہاں ہاں اور پھر مایوس ہو کے سوچ رہی ہوتی ہیں عیدہ تہیر برشی جوال بھسے غرصے کہ اب نا جی انسان جو ہے وہ اپنی بہتری کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کی بجائے اپنی غلطیاں یا اپنی کتائیاں ڈونڈنے کی بجائے دوسرے کی تلاش میں ہے بلکہ نہیں یہ بڑی بری عادت پڑ چکی ہے اور خاص طور پر ہمارے پاکستان میں یہ عادت جو ہے نا جی یہ تقریبا ہر شخص کو پڑ چکی ہم دوسرے کی تلاش میں ہیں اگر اتنا ٹائم ہم آپ اپنی تلاش میں یا اپنی پھولا پھالی میں لگا لینا تو بہ خدا آپ بہترین انسان بن آپ بہترین ترقی کر جائیں ہم صرف گھروں میں یا دوستوں میں ہی نہیں ہم محلوں میں بھی ڈونڈتے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں کون کدھر ہے کون کس طرح بیٹھا ہوئے ہیں کون کتنا کمار ہے کون کیا کھا رہے ہیں بلکہ صرف جو گلی میں آنٹیا بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی اسی تلاش میں ہوتی ہیں کہ کسی کی گھر کون آ رہے ہیں اور کون جا رہے ہیں اچھا بیٹھی نا بھی ہوتی ہیں تو وہ گلی میں سے گزردے گزردے گیٹ میں سے جانگ لیتی ہیں کہ نادکار کس چیزہ رول ہے بلکل بلکل پھر سارے میں لے چا داستیاں مینے مینے کالا ہی تو لنگن دے ہی ساں تھی نا دے اندروں رولا پینڈے ہیں میں آنٹیا ہی تو میں آنٹیا ہی تو پاس ویکنے مینے کسی کو ت�اہی دار دمی роб 승ي رو situation مینے کھار�ng معytt تھا